بسم اللہ الرحمن الرحیم کا شکر بجا لاتا ہے اور یہ شکر بجا لانا اس کے لئے نہایت مفید ہے اور اگر اس سے کوئی مسئیبت یا پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اس صبر کرنے میں بھی اس کے لئے خیر و برکت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2999 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں بچھار دے حقیقی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پالے صحیح بخاری عدیث نمبر 6114 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی مجھے نصیت فرمائی آپ نے اشاعت فرمایا غصہ نہ کرو اس نے بار بار مزید نصیت کی درخواست کی آپ نے ہر بار اسے اشاعت فرمایا غصہ نہ کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 6116 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے بے شک سچائی سکون قلب کا باعث ہے اور جوٹ انسان کو پریشان رکھتا ہے جامعہ ترمزی حدیث نمبر 2518 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاں اور جس جگہ بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور گناہ کے بعد نیکی کرو وہ اس گناہ کو ختم کر دے گی نیز لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ جامعہ ترمزی حدیث نمبر 1987 سامین امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مزید احادیث لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک لیمجھ اجازہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ ربی کر رب العزت یمعی سیفون وسلامون علم مرسلین والحمدللہ رب العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ